اس سے پہلے ہم نے سن رکھا تھا کہ پوسٹ مارٹم کسی ایک شخص کا ایک بار ہوتا ہے لیکن نور مقدم جس کے ساتھ دو بار زنا کر کے اس کا گلہ کٹا گیا اس کا دو بار پوسٹ مارٹم ہوا دو ڈیفرنٹ ڈاکٹرز نے کیا یہ نکتہ عدالت میں جب اٹھایا گیا اور وہاں پر جو ڈاکٹر موجود تھی وہ پوسٹ مارٹم کو سپروائز کرنے والی تیسری ڈاکٹر موجود تھی اس پر ظاہر جعفر کے وکیل غصہ بھی ہوئے اور انہوں نے بڑی سخت ریمارکس پاس کیا اور بڑی سخت سوالات پوچھیں وہ کیا تھے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم میرا نام سہراب برکتہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور سب سے پہلے معازلت گزشتہ تین چار دنوں سے آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی ویڈیو نہیں بنا پایا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آنٹ آف کنٹری تھا آج آئی لینڈیڈین اسلام آباد پاکستان اور آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں یہ بڑا اہم کیس ہے اسلام آباد کی تاریخ کا انسانیت سوز اور سب سے خطرناک کیس ہے نور مقدم کیس ایک ڈپلومیٹ کی بیٹی ایک سوارت کار کی بیٹی جسے ظاہر زاکر جاکر اس دنندے نے اپنے گھر بلا کر دو بار زنا کیا چالیس گھنٹے اسے اپنے گھر میں رکھا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس کا گلہ کاتا انٹرسنگ بات یہ ہے آگ کے نور مقدم کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے وہ دو ڈیفرنٹ ڈاکٹرز نے کیا ہے ایک میل اور ایک فی میل نے دو ڈیفرنٹ ٹائمز میں کیا ہے اور اس پوسٹ مارٹم کو سپروائز کرنے ملی ایک تیسری الگ ڈاکٹر تھی اور یہ جو تیسری ڈاکٹر جب عدالت میں پیش ہوئی ہیں جب ان سے سوالات کیے ظاہر زاکر جعفر کے لوئر نے تو بہت سارے نئے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں کانٹروورشل بھی ہوئی ہیں اچھا جی ان کا نام ہے ڈاکٹر شازیہ بنیادی طور پر یہ انہوں نے پوسٹ مارٹم سپروائز کیا ہے نور مقدم کا اور سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ دو پوسٹ مارٹم نور مقدم کی کیے گئے ہیں اور پوسٹ مارٹم کی جو ڈیٹیلز ہیں بقاعدہ درج ہیں کہ اس کا گلہ کٹا ہوا تھا اس کا ایک برسٹ یہاں سے بلکل کٹ دیا گیا تھا اس کے جسم پر زخم تھے اس کے جسم پر بروزز تھے اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کاٹنے کی نشانات بھی تھے یعنی دانتوں سے اس نے اسے نوچا کاٹا اور یہ بھی درجہ ہے کہ دو بار ان دونوں کے درمیان فیزیکل ریلیشن فیزیکل تعلقات ہوئے ہیں اس رات میں اس چالیس گھنٹے کی خوفناک رات میں اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پوسٹ مارٹم جو ایکسٹرنل پوسٹ مارٹم تھا جو اسی رات کو جس رات کو نور مقدم کی جو باڈی ہے وہ ہسپٹل میں شفٹ کی گئی اس رات ایکسٹرنل پوسٹ مارٹم کیا گیا اور یہ پوسٹ مارٹم کیا ڈاکٹر عثمان نے اور انہوں نے ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو جسم تھا اس کے سارے چیزوں کا پوسٹ مارٹم کیا اور صبح نو بجے ڈاکٹر سارا علی نے دوسرا پوسٹ مارٹم کیا جو رات گزرنے کے بعد یعنی دوسرے دن کا پوسٹ مارٹم تھا اور یہ ڈاکٹر سارا علی نے ہی ڈیٹیل پوسٹ مارٹم کیا ہے اور انہوں نے پوری ڈیٹیلز انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پوری ساری ڈیٹیلز دیکھی ہیں جب یہ ساری چیزیں اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ انہوں نے جج صاحب کے سامنے رکھی تو اس پر جو ظاہر جعفر تھے ان کے جو لائر ہیں انہوں نے بڑی امپورٹن سوالات پوچھے اور انہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹر شازیہ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ دو پوسٹ مارٹم ہوئے ہیں ڈاکٹر عثمان نے کیا اور ڈاکٹر سارا نے کیا کیا آپ ان دونوں کو ڈکٹیٹ کر رہی تھی یا بتا رہی تھی کہ پوسٹ مارٹم کیسے کرتا ہے یا کیسے کرنا ہے تو اس پر ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ جی نہیں میں ڈکٹیٹ نہیں کر رہی تھی میں انہیں بتا نہیں رہی تھی بلکہ یہ ماہر ہیں پوسٹ مارٹم کی حد تک ان کی کوالیفکیشن ایڈوکیشن ہے اور ایسے کئی سارے باڈیز ہیں جن کا یہ پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں ماضی میں اس پر پوچھا گیا جو ظاہر ظاہر جعفر ہیں انہوں نے پوچھا کہ جو ریپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی اس کے اوپر جو دستخط ہیں وہ ڈاکٹر سارا کے نہیں ہیں ڈاکٹر سارا وہیں ہیں جنہوں نے صبح نو بجے بڑا ڈیٹیل ایگزامینیشن کیا تو انہوں نے کہا کہ ریپورٹ کے اوپر ڈاکٹر سارا کے سگنیچرز کیوں نہیں ہیں تو اس پر ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا سگنیچر کیوں نہیں ہے لیکن یہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے جس سے کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں یہ ڈاکٹر سارا کی ہے اور اس پر جو ظاہر ظاہر جعفر ہیں ان کے وکیل نے ان سے پوچھا اکیس جولائی یعنی جس دن پوسٹ مارٹم ہوا اس دن آپ چھٹی پر تھی تو آپ چھٹی پر تھی تو پھر آپ کیسے اس سارے پوسٹ مارٹم کو سپروائز کر سکتی ہیں تو اس پر انہوں نے کہا میں چھٹی پر نہیں تھی بلکہ میں اس دن موجود تھی ہسپیٹل میں ہی اور میں نے اس سارے پوسٹ مارٹم کو سپروائز کیا ہے اس پر جو نور مکہ ظاہر جعفر ہیں انہوں نے ڈاکٹر شازیہ سے سوال پوچھا کہ ڈاکٹر سارا اگر موجود تھی اگر انہوں نے خود پوسٹ مارٹم کیا تو پھر سگنیچر کیوں نہیں کیے یہ بات انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ جس نے پوسٹ مارٹم کیا ہے جس نے ریپورٹ لکھی ہے سگنیچر بھی اسی کے ہونے چاہیے تھے تو اس پر اس کے بعد جو ظاہر ظاہر جعفر ہیں ان کے لائر نے پوچھا کہ کیا آپ نے دوسرا پوسٹ مارٹم یعنی پہلا پوسٹ مارٹم جو رات کو ڈاکٹر عثمان نے اسامہ نے کیا دوسرا جو پوسٹ مارٹم ہے جو ڈاکٹر سارا نے کیا کیا انہوں نے اس دوسرے پوسٹ مارٹم کی کسی سے اجازت لی تھی کہ ہم دوسرا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ نہیں ہم نے دوسرے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں لی تھی اس پر غصے میں آئے ظاہر ظاکر جعفر کے وکیل اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کیا آپ نے کوئی میڈیکل کے لاز بھی پڑے ہیں یا آپ کو سمجھ بھی ہے کہ یہ چیز غیر قانونی ہے کہ اگر آپ اجازت نہ لیں اور غیر اجازت کہ آپ کسی بھی انسان کی جسم کا پوسٹ مارٹم کریں کسی بھی باڈی کا پوسٹ مارٹم کریں یہ غیر قانونی ہے مکمل طور پر غیر قانونی ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ جو پوسٹ مارٹم کی اوپر ریپورٹ ٹائم لکھا گیا ہے بارہ بج کر دس منٹ کیا یہ ڈیتھ ٹائم ہے کہ جس وقت نور مقدم مری ہیں ان کے جسم سے رو نے پرواز کیا یہ اس وقت کا ٹائم ہے تو اس پر ڈاکٹر شازیہ نے کہا نہیں یہ جو بارہ بج کے دس منٹ لکھا گیا ہے یہ اس وقت کا ٹائم نہیں ہے جب ان کی فوتگی ہوئی بلکہ یہ اس وقت کا ٹائم ہے جب باڈی کو ہسپٹل میں پہنچ آیا گیا تھا اس کے بعد یہ بھی کریش کوئیشی صاحب جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ آئیو کے کہنے پر یعنی انویسٹیگیٹیو آفیسر ہے ان کے کہنے پر بنیادی طور پر یہ ٹائم لکھا گیا ہے اور نور مقدم کے جو والد ہیں اشوکر مقدم ان کے کہنے پر یہ بارہ بچ کر دس منٹ کا ٹائم لکھا گیا ہے بڑی تلخ ڈیبیٹ ہوئی بڑے سارے سوالات پوچھے گئے اور اب اس کیس میں جس کیس میں وہ درندہ ظاہر زاخر جعفر یہ مان چکا ہے کہ میں نے اس کا قتل کیا ہے میں نے اس کا گلہ کٹا ہے اور واضح طور پر اس نے کہا کہ نور مقدم قربانی چاہتی تھی میں نے اس لیے اس کی قربانی دی ہے اس پر اب یہ چھوٹے موٹے ٹیکنیکل مسائل یہ کانونی لیکیوناز نکلنا شروع ہو گئے ہیں it's been long کیس چل رہا ہے اسلامباد میں احتجاج ہوئے ایک سفارتکار کی بیٹی ہے ڈیپلومیٹ کی بیٹی ہے بڑی فیملی سے اس کا تعلق ہے شاید ہمارے جیسے لوگوں میں سے نہیں ہے ہمارے جیسے لوگوں میں سے ہوتی ایسے نکتے نکلتے تو بات بن جا سکتی تھی لیکن ایک تگڑی فیملی ایک ایجوکیٹڈ فیملی ایک اثر سخ والی فیملی کے ساتھ یہ لیکیوناز کانون میں نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا کسی بھی شخص کو سزا دینا کتنا مشکل ہے اس کانون میں کہ جو عدالت میں کھڑے ہو کے چیخ چیخ کر کے کہ جی میں نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے میں نے اس کے ساتھ دو بار زینا کیا تھا اور مجھے فانسی دیں تو دیں مجھے کوئی اسے مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کانون اپنا راستہ نہیں نکال پا رہا اور ٹائم لے رہا ہے سماتوں پہ سماتے ہو رہی ہیں ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور اس پر جو ویڈیو کلپسیں وہ لیک ہو رہی ہیں اور کانون کے مختلف نکتے نکال کر کیس کو پھسایا جا رہا ہے مختلف گواہن کو شامل کر کہ انہیں پھسایا جا رہا ہے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے یہ کیس بھی شاید بہت سارے ماضی کی کیسز کی طرح شاید کسی کسی نہ کسی مقام پہ آکے اس طرح سے اس کا ریزرک نہ نکلیں جو نکلنا چاہیے بڑا انسانی حصول واقعہ تھا بڑی زیادتی تھی چالیس گھنٹے کی آرڈیل تھی اور وہ جو تین چار ویڈیوز لیک ہوئی ہیں انہیں دیکھ کر آج بھی کلیجہ مو کو آتا ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے لیکن کوسچن اب بھی وہی ہے کہ اگر نور مقدم کو بھی انصاف نہ ملے اور انصاف اتنا لیٹ ملے گا تو پھر عام لوگوں کا کیا ہوگا اور ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے جو قانون کی کتابوں پر لکھی ہوتی ہے جیسٹس ڈیلیڈ جیسٹس ڈینایڈ یعنی کہ جتنا لیٹ آپ کرتے ہیں انصاف پہنچانے کو اس کا مطلب ہے آپ انصاف نہیں دینا چاہے یا انصاف دینے سے مکر رہے ہیں اپنا خیار رکھئے گو اور ہمارے چینل کو بھی اللہ حافظ